اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل زمیر آلائنسیکھنے.com کی جانب سے اور اس کلاس سے ہم بقیدہ سٹارٹ کر رہے ہیں بلاغر پر یہ ہماری بلاغر کی ٹریننگ ہے اس سے پہلی کلاس میں ہم نے بات کی تھی بلاغنگ پر اس میں ہم بلاغنگ کی جو بیسک ہوتی ہے اس پر ڈسکس کی تھی اور یہ ہماری فرسٹ کلاس ہے سمجھو بلاغر کے حوالے سے اور اس میں ہم انشاءاللہ بہت کچھ کور کریں گے اس کورس میں ففٹی کے اس پاس یہ لیکچرز ہوں گے اور اس میں ایسیو بھی ہوگی بلاغر کی اور بہت کچھ ٹپس ہوں گی آپ کو بہت ہی سیکھنے کو ملے گا تو کائنڈلی آپ اس طرح کریں کہ چینل میرے کو ضرور سبسکرائب کریں آلائن سیکھنا ٹھیک ہے فرسٹ افالہ آلائن سیکھنا لکھیں یوٹیوب میں اس کے بعد آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد اس طرح ہوگا کہ جس طرح میں ویڈیو کو اپلوڈ کروں گا تو آپ کو وہ ریسیو ہو جائے گی اور آپ اس کو واش کریں گے اور اس کے بعد آپ چاہیں تو اس کو ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرسٹ افال بلاغر کی ٹریننگ کرنے سے پہلے میرے پاس یہ کچھ یہ سنٹنس ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں یہ بہت ہی میرے خیال سے مفید ہوں گے ٹھیک ہے بلاغر is a blog publishing service ٹھیک ہے بلاغر آپ پتا ہونے چاہے کہ ایک company ہے یا ایک service ہے کس کے لیے use ہوتی ہے blog publishing کے لیے ٹھیک ہے blog کو publish کرنے کے لیے یہ اس کا کام ہے ٹھیک ہے blog کو publish کرنا blog کو مشہور کرنا blog create کرنا ٹھیک ہے اور اس کو پھر publish کرنا لوگوں تک پہنچانا ٹھیک ہے blogger ایک ایسی service ہے it was developed by power labs launched august 23 1999 ٹھیک ہے یہ کب launch گیا کیا تھا 1999 میں ٹھیک ہے i think یہ آہ 18 سال میری خیال سے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی 1999 میں اس کو launch کیا کیا تھا کس نے کیا تھا پائرہ لیبس ٹھیک ہے اور which was bought by google in 2003 اور google نے اس کو خریر لیا تھا پھر ٹھیک ہے اچھا یہ بھی آپ کی نوٹس میں آنا چاہیے یہ google کا product ہے لیکن یہ آہ جنس کے اس کا product original نہیں ہے ٹھیک ہے اس نے خود develop نہیں کیا تھا اس کے company نے نہیں develop کیا تھا بلکہ اس بندے نے کیا تھا اس کے بعد نے اس نے دو ہزار تین میں اس کو خرید لیا تھا یہ اب google کے پاس ہے generally the blogs are hosted by google at a sub domain of blogspot.com جو بھی اب میں نے blogging میں بتایا تھا جو بھی آپ domainیں لیتے ہیں ٹھیک ہے blogger سے تو آپ کو وہ sub domain دیتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ www.or یہاں پر ہوگا your name.your name.your name.blogspot.com یہ سب domain آپ کو دے گا اور یہ hosting اپنی آپ کو دے گا ٹھیک ہے آپ کو وہاں پر hosting کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اچھا جی blogs can also be hosted in the registered custom domain of the blogger blogger میں آپ اس طرح کی domain name use کر سکتے ہیں custom آپ اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو تو اس domain name کو اپنے first of all purchase کرنا ہوتا ہے پھر آپ اس کو use کر سکتے ہیں blogger میں user can have up to 100 blogs per account ٹھیک ہے ایک سو کے قریب ٹھیک ہے آپ account blogs create کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایک account first کریں گے آپ کا gmail کا account ہے یا hot mail کا ہے ٹھیک ہے آپ اس account سے بھی آپ blog کو create کر سکتے ہیں blogger پر ٹھیک ہے تو آپ تقریباً سو کے قریب آپ آہ سو blocks create کر سکتے ہیں ایک account کے ذریعے سے ٹھیک ہے کیونکہ اس کے لئے آپ account ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ یہ پائیتھن ایک پرومی لینگویج ہے اس کے مدد سے blogger کو آہ وہ کیا کہتے develop کیا گیا تھا ٹھیک ہے it is written in python ٹھیک ہے پائیتھن ایک پرومی لینگویج ہے جس طرح wordpress ہے wordpress php اور mysql میں develop کیا گیا اور یہ پائیتھن جو ہے یہ blogger جو ہے یہ پائیتھن کو use کرتے ہوئے blogger کو develop کیا گیا تھا ٹھیک ہے یہ تب blogger کے بارے میں تھوڑی سی information basic حوالے سے اب میں آپ کو تھوڑا سا overview کرا دیتا ہوں first of all تو یہ میری channel کا subscribe کر لیں ٹھیک ہے تو میں آپ کو ایک اور چیز بھی بتا دوں اچھا جی یہ دیکھیں نا یہ میرا channel ہے اچھا blogger کے لئے آپ فاسٹ آف آ لکھیں گے blogger یہاں پر blogger لکھیں گے انٹر دیں گے اس کے بعد آپ کے پاس یہ لنک آئے گا blogger.com اس پر آپ نے click کرنا ہے اچھا جی ادھر آپ نے یہ میرے channel کو اپنے subscribe کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آنا ہے سیکھنا یہ میں نے کچھ course create کر دیئے تھے ٹھیک ہے free میں انشاءاللہ اور بھی انشاءاللہ free میں دوں گا اچھا جی آپ نے اس کو subscribe کرنا ہے اچھا جی جیسے یہاں پر click کریں گے تو کیونکہ یہ تو میرا پاس ایک account ہے نا account بنتا ہے جیسے sign out ہے پھر کیا آئے گا آپ کے پاس آپ سے یہ پوچھ گا کہ آپ کیا کرو وہ کرو آپ کے پاس کوئی email ہے تو login ہو جاؤ ٹھیک ہے first of all جب آپ sign in ہوں گے یا یہ blogger پر جب آپ open کریں گے اس کو link کو تو اس طرح آپ کے پاس یہ ظاہر ہوگا یہ production ہے اچھا جی تو first of all کیا کریں گے create your blog اس پر ہم click کیا اس کے بعد یہ ہمیں دوسرے page پر لے جائے گا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا account ہے نا اس کے ذریعے سے میں blogger کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میرے پاس یہ آ جائے گا آہ اچھا یہ کہہ رہا ہے کہ اب blog create کرو ٹھیک ہے تو blog create کرنے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا یہ سمجھا دیتا ہوں اچھا جی یہ میں نے blog create کیا تھا آہ ایسی ٹیٹوریل ان اردو کے حوالے سے جیسے یہاں پر click کریں گے view blog پر تو یہ آپ کے سامنے یہ ظاہر ہوگا یہ basic تھا ایسے میں نے رفت ہو پر یہ آہ وہ کیا تھا blog create کیا تھا اس طرح یہ blog ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ address دیکھیں نا اوپر اسی ٹیٹوریل فائیو ڈاٹ بلوکسپو ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ سب ڈومین انہوں دیتی مجھے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیں گے سکیور لکھا ہوا ہے ایٹی ٹی بیس سکیور ہے یہ بھی سکیور ہے کیونکہ یہ آہ گوگل کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے کیونکہ آپ کس آہ اپنی اس پر یہ یوز نہیں کر رہے یہ آسٹنگ گوگل کی یوز کر رہے ہیں آپ کمپنی گوگل کی یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس لئے آپ کے بلوک کو انہوں نے کیا کیا سکیور کیا ہے ٹھیک ہے تو آہ یہ تھا بلگر ٹھیک ہے تو نیکس جب ہم آئیں گے نا کلاس میں تو انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ کیسے آپ فرسٹ بلوک کریٹ کریں گے تو وہ ویڈیو میرے شاہ سے بہت ہی اہم ہوگی آہ کہ بلوک کیسے آپ کریٹ کرتے ہیں دوستو ٹھیک ہے تو نیکس کلاس میں ملتے ہیں